ہاں تو اب دیکھئے یہ ایف آنلی اور آئی ویس کے اوپر آپ کا سیکنڈ ویڈیو ہے جو فرسٹ ویڈیو تھا وہاں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے کے جو گریمر پوائنٹس ہیں اگر آپ انہیں کلیر کر لیتے ہیں جو رول آف سیکنس آف ٹینس تھا اگر آپ اسے کلیر کر لیتے ہیں تو ایسی سیدھی میں آپ اس کا بہت اچھے سے یوز کر پائیں گے جو میں نے پیچھے بتایا آپ یہاں بھی اس کو یاد رکھئے دوسرا کچھ جو گریمر کے پوائنٹس ہیں جس طریقے سے آپ جو کمپیٹیٹیو اگزام میں جب آپ اسے کریں گے تو کس طریقے سے اسے سالو کریں گے یہ بھی آپ کو اچھے سے آنا چاہیے سب سے بڑی بات جو ایف آنلی اور آئی ویس میں ہوتی ہے کہ ہم اس کو ہائیبو تھیکل یا ایک کلپنا اس طریقے سے مان لیتے ہیں اور اسے کلیر نہیں کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیول ایک کمپیٹیو اگزام کا ٹپک ہے اور کیول اس لیے ہم نے اس طریقے سے دیکھ لیا ہمیں سنس سمجھنے کی کوشیسی نہیں کری یا جاتر لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ہندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی سنٹنس اگر آپ کو سنس اس کا ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا تب آپ اس میں کیسے بروفل کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں دیکھنا اس چیز کو دیکھئے جیسے ایف آنلی اور آئی ویس ان دونوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کلپنا پریجنٹ کی کرتے ہیں تب آپ اپنے سنٹنس کو یا اپنی کلپنا کو قائمے لے جائیں گے پاسٹ ان ڈیفنیٹ میں جو بیسک باتیں ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے اگر سنٹنس آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ سنٹنس ہمارا جو ہے وہ پریجنٹ کی کلپنا کی بات کر رہا ہے تو ایسی استطیق میں پریجنٹ کی کلپنا جو ہوتی ہے اس بات کو آپ بہت اچھے سے دماغ میں بٹھاؤ کہ پریجنٹ کی کلپنا پاسٹ ان ڈیفنیٹ میں کری جاتی ہے پیچھے میں نے آپ کو کچھ سنٹنس بتائی تھے ان سے حالانکہ یہ بات آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی لیکن پھر ایک بار اچھے سے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پریجنٹ کی کلپنا کرتے ہیں کارن کی ہم اسے بناتے ہیں اس سمیں ہمارے دماغ سے یہ بات نکل جاتی تو آپ اس کو بہت اچھے سے دماغ میں بٹھائیے کہ اگر آپ کلپنا پریجنٹ کی کرتے ہیں تو آپ پاسٹ ان ڈیفنیٹ میں بنائیں اور اگر آپ کلپنا پاسٹ کی کرتے ہیں تب آپ اسے پاسٹ کے پرفیٹ میں لے جائیں اب یہ آپ کو سنٹنس بتائے گا کہ آپ یہاں کلپنا پریجنٹ کی کر رہے ہیں کہ کلپنا آپ پاسٹ کی کر رہے ہیں سنٹنس آپ کو کلیرلی بتا بھی دیتا ہے تو آپ اسی کے ایکورڈنگ سنٹنس کے ایکورڈنگ چلیں گے اور آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ پریجنٹ کی کلپنا کے لیے پاسٹ ان ڈیفنیٹ اور پاسٹ کی کلپنا کے لیے پاسٹ کے پرفیکٹ کا یوز کرتے ہیں تیسرا جو میں نے وہاں آپ کو نہیں بتایا تھا وہ تھا وڈ یہ دونوں تھا پیچھے ہی کلیئر کر کے آئی ہیں وڈ کے لیے یہ تو کلیئر ہے سب لوگوں کو پتائے کہ فیچر کے لیے ہم وڈ کا یوز کرتے ہیں ٹھیک لیکن ہمیں یہ ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سینٹینس میں ایسا کیا ہوگا ایسے کونسے سینٹینسز ہوں گے جن کے لیے ہم وڈ یوز کریں گے آپ کلپنا میں کسی کے بیوار کی یعنی تم اس طریقے کا بیوار نہیں کرتے تو اگر آپ کسی کے بیوار کی کلپنا کر رہے ہیں کہ اس کا بیوار اس طریقے کا ہوتا اور آپ اس کے بیوار سے کیسے ہیں آپ اس کے بیوار سے اسیمتی دکھاتے ہیں آپ اسے سویکار نہیں کرتے اس کے بیوار کو تو اس طریقے کے لیے آپ وڈ کا یوز کریں گے دوسرا آپ کو یہاں کیا دیکھنا ہے کہ ایکسپریسنگ ایمپیسنس اگر آپ ایمپیسنس درس آتے ہیں اگر آپ اینوائنس امپیسنس ادھیرتہ جلد باجی اگر آپ اینوائنس درساتے ہیں ناراضگی درساتے ہیں تب آپ وڈکا یوز کریں گے یا ڈس سیٹسپیکشن اگر آپ اسنطوس بھی درساتے ہیں تب آپ اس کے لیے بھی وڈکا یوز کریں گے کچھ سینٹینسز ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں درسانہ آئے اس سے آپ کو ایک دم سے کلیر ہو جائے گا تیسرا جو ہے کہ ہم ایف آنلی اور آئی بیس کے ساتھ کڑ کا یوز کپ کر دیتے ہیں دیکھیں یہ جنرل وے میں آپ لوگوں کو یہ باتیں بتائیں ہی نہیں جاتی ہمیں کیول اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ ہم پریجنٹ کی کلپنا کو پاسٹ میں کرتے ہیں پاسٹ کی کلپنا کو پرفیکٹ میں کرتے ہیں اور سینٹینس اگر ہمارا اس طریقے کا آ جاتا ہے تب ہمیں ٹھیک سے سمجھی نہیں آتا کہ ہم اسے کیسے کریں تو اس کے لیے بھی دیکھئے کہ ہمیں کڑ کا یوز کپ کرنا ہے کہنے کے لیے یہ ہے کہ یہ بھی ہماری پریجنٹ کی کلپنا ہے لیکن اس کے لیے ہم کونسے سینٹینس میں اس کو یوز کریں گے یہ آپ کو آنا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایویلیٹی بتانا چاہ رہے ہیں now اور in the future future کی بتائیں آپ اگر کسی کی یوگتہ بتانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ کلپنا کرتے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کیا کریں گے کڑ کا یوز کریں گے اب آپ ایک ایک کر کے سارے سینٹینسز کو دیکھئے اور ان دونوں باتوں کو یہ تو کلیر ہی ہیں آپ کی وڑ کا دیان رکھئے کہ اگر آپ ناراضگی درس آتے ہیں کہ اول ایک بڑ بھی اگر آپ یاد رکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ ناراضگی درس آتے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کو وڑ کا یوز کرنا ہے اور اگر آپ ایویلیٹی درس آتے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کو کڑ کا یوز کرنا ہے ٹھیک first sentence آپ کا دیکھئے I talked to him yesterday cast کہ میں نے اس سے کل بات کری ہوتی تو یہ کلپنا yesterday لگ گیا یہ sentence آپ کا جرور آپ کو بتائے گا کہ یہ past میں چلا گیا اور sentence نے اگر آپ کو past بتا دیا اس کا مطلب کلپنا آپ کی past کی ہے اور past کی کلپنا آپ کائی میں کریں گے perfect سونجھا ہے کہ نہیں تو yesterday نے آپ کو کلیر کر دیا کہ یہ کلپنا کائی کی ہے past کی اور past کی کلپنا کے لیے آپ کیا یوز کریں گے perfect تو آپ کے پاس برب ہے talk talk کو اگر آپ perfect میں لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا head talk clear تو اس طریقے سے یہاں آپ کا آ جائے گا head talk چیزوں کو ٹھیک سے سمجھتے چلیے اور یہ جو چاروں پوائنٹس ہیں یہ اگر آپ کے ایک دم سے clear ہو گئے تو ان کا کوئی بھی sentence آپ کا غلط نہیں جائے اگلا دیکھئے کہ I need help مجھے help کی آوشکتہ ہے if only cause you help me اس کا مطلب ہم کیا بتا رہے ہیں cause تو میری help کر سکتے یعنی سامنے والے کی ability کی بات کر رہے ہیں کلپنا آپ کی جرور past میں ہے لیکن اس میں ability بھی ہے تو اس کے لیے آپ could کا use کریں تو کلپنا یہاں آپ کی جرور past کی ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ I need help چونکہ sentence آپ کا present میں ہے تو کلپنا قائمے جائے گی past میں تو present کی کلپنا کے لیے آپ past simple کا use کریں گے یعنی could ہونا چاہیے کہ ان کے place پہ could ہونا چاہیے لیکن could کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ability کی بات ہو رہی ہے اگلا sentence دیکھئے کہ my old car often breaks down I wish I a new car اب یہاں دیکھئے sentence آپ کا بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ present کی بات کر رہے ہیں تو کلپنا آپ کی present کی ہوئی یعنی آپ اس کلپنا کو قائمے لے جائیں گے past میں لے جائیں گے تو اس طریقے سے جو buy دیا ہے اس کی جگہ پہ آپ کیا use کر دیں گے bought کلپنا آپ کی قائمے چلی گئی past indefinite میں بالکل سامانی سی بات ہیں کہ یہ four points آپ کے اچھے ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایسا topic نہیں ہے جو typical ہو لیکن اس کو typical بہت زیادہ بنا لیتے ہیں اگلا دیکھئے کہ he didn't pass the exam یہاں clear سمجھ میں آرہا ہے کون سا tense ہے he didn't pass the exam if only he worked hard اس کا مطلب کہ جو بات ہے وہ past کی چل رہی ہے یعنی ہم کلپنا past کی کرنا چاہ رہے ہیں اور past کی کلپنا اگر آپ کریں گے تو قائمے لے جائیں گے perfect میں لے جائیں گے اس لئے یہاں کیا کریں گے کہ he didn't pass the exam if only he had worked hard تو آپ یہاں work کو clear کر کے لکھ جائیں گے had worked یعنی perfect میں لے جائیں گے next sentence دیکھئے کہ what a beautiful house آپ نے اس طریقے سے لکھا کہ what a beautiful house آگے کہا کہ i wish یعنی جو بات ہے وہ آپ کی پریجنٹ کی ہے تو کلپنا قائمے جائے گی past میں i wish i have a house like this کہ کاس میرے پاس اس طریقے کا گھر ہوتا اس کا مطلب آپ یہاں past میں کر دیں اسے تو یہ کیا ہو جائے گا head next sentence دیکھئے we saw the film یعنی ہم نے film دیکھی saw پہ دھیان رکھئے saw سے سمجھ میں آرہا ہوگا کہ past ہو گیا i wish you see the film with us it was amazing evening تو it was amazing evening اس سے بھی پتا لگ گیا یعنی جو پوری بات ہے we saw the film کے ہم نے film دیکھی یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ past کی ہے اور past کے لیے آپ کلپنا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی جو کلپنا ہے وہ قائمے چلی جائے گی perfectly تو اس طریقے سے یہاں کیا ہو جائے گا you had seen ہاں اس کے بعد دیکھئے آپ کا جو seven number کا ہے sentence اس کو دیکھئے جیسے آپ نے کہا کہ i wish you stop watching tv تو you stop تم بند کر دو watching tv tv دیکھنا while جب i am talking to you یعنی جب میں تم سے بات کر رہا ہوں تم اس سمجھ میں tv دیکھنا بند کر دو cast اب یہاں بات جو چل رہی ہے وہ سمجھنے کی کوششت کریے کہ جو tv دیکھنا ہے اس سے وہ کیا ہو رہا ہے اس سے اسے ناراجگی ہے اسے وہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو جب بھی آپ کی ناراجگی کی بات ہوتی ہے ایسی استطیق میں آپ وڈکا use کریں گے تو آپ کیا کر دیں گے کہ you would stop watching tv کہ تم نے tv دیکھنا بند کر دیا ہوتا while i am talking to you جب میں تم سے بات کرتا ہوں اگلا دیکھئے i wish cast you do that اب یہاں کہا کہ تم وہ جو کرتے ہو it annoys me وہ مجھے چڑھاتا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے یہ کام بند کرنا چاہیے اب یہاں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چونکہ کیا ہے چڑھانے والی بات ہے تو اس لیے sentence آپ کا قائمے جائے گا would میں لیکن بات آپ کی negative ہونی چاہیے تو آپ کیا کریں گے you wouldn't تو یہ ہو جائے گا i wish cast you wouldn't do that cast تم نے یہ نہیں کیا ہوتا it annoys me یہ مجھے چڑھاتا ہے یا مجھے ناراج کرتا ہے یعنی جو کام تم کرتے ہو اس سے مجھے ناراجگی ہوتی ہے تو یہ جو sentences ہیں ان میں کوئی بھی sentence ایسا نہیں ہے جو آپ کو typical لگے بس کیول آپ کی جو main جو باتیں ہیں انہیں اگر آپ ٹھیک سے دماغ میں رکھتے ہیں کہ اگر آپ کی kalpna present کی ہے تب آپ اس کے لیے past use کریں گے اگر آپ کی جو kalpna ہے وہ past کی ہے تب آپ اس کے لیے perfect use کریں گے یہ بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ جیسے یہ yesterday لگ گیا تو yesterday لگتے سے ہم سمجھ گئے کہ یہ جو بات ہے وہ کئی میں چلی گئی past میں اور بات اگر past میں گئی ہے یعنی past کی kalpna اگر ہمیں لکھنی ہے تو ہم اسے percent میں use کریں گے تو بہت اچھا ہے یہ جیدہ پوچھا جاتا ہے تو اس کو بہت اچھے سے دماغ میں رکھئے چلیے کچھ اور sentences دیکھیں آپ دیکھیں آپ کا جو next sentence ہے I wish the holidays come اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ kalpna کرنا چاہ رہا ہے کہ کاس holiday ہوتے یہ جو سمجھ چل رہا ہے وہ اس کا جو بھی work کا time ہے وہ work کا time نہ ہو کر کے کاس یہ holiday ہوتے تو آگے کہہ رہا ہے we could go off ہم جا سکتے to the seaside کہ ہم seaside پر جا سکتے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو present میں جو بھی وہ work کر رہا ہے اس سے اس کا dissatisfaction ہے اس سے اس کی اسنتشتی ہے یعنی ایک طریقے سے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہاں اس کی ناراضگی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے would کا use کریں گے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا I sorry the holidays would come ٹھیک next دیکھئے I wish I play the guitar تو یہاں جو آپ کی kalpna ہے وہ present کی ہے لیکن present کی kalpna میں بھی ability ہے تو ability ہے کاس میں گٹار بجا پاتا اس کا مطلب کہ یہاں آپ کی present کی kalpna ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ability بھی ہے تو آپ اس کے لئے could کا use کریں گے next دیکھئے if only I dance like that کاس میں اس طریقے کا dance کر پاتا تو یہاں بھی آپ کی کیا ہے کہ present کی kalpna ہے لیکن اس کے ساتھ ability ہے تو آپ یہاں could کا use کریں گے یہ بہت باریک باتیں ہیں اگر آپ ان کو بھی اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو کیول اتنا نہیں کہ آپ یہاں تک ٹکے رہیں گے آپ کو complete جو بھی I wish اور if only سے لے کر کے جو بھی problem ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی دکت آپ کو نہیں ہوگی next sentence دیکھئے کہ I stayed late at work sentence سمجھئے کہ میں دیر تک کام پر رہا and missed the last bus اور میں نے اپنی جو last bus ہے اس کو miss کر دیا اب یعنی جو پوری بات ہے وہ آپ کی past کی ہو گئی اب وہ کہہ رہا ہے کہ I wish discuss I at work late I not stay کہ میں نہیں رکا ہوتا late یعنی آپ جو کلپنا وہ کس کے لیے کر رہے ہیں past کے لیے تو کلپنا آپ کی قائمیں چلی جائے گی perfect میں اس کا مطلب I had I had not stayed next sentence دیکھئے she didn't get good grade she didn't get اسے good grade نہیں ملی مطلب اسے اچھے marks نہیں ملے اسے grade اچھی نہیں ملی c versus c work harder تو یہ بات کب کی ہو گئی c didn't بات past کی ہو گئی مطلب کلپنا آپ کس کے لیے کریں گے past کے لیے تو آپ کی جو کلپنا ہے وہ قائمیں چلی جانی چاہیے perfect میں تو اس لئے آپ یہاں کیا کر دیں گے head worked اس کے بعد آپ کا جو last sentence کو دیکھئے he likes football very much وہ football کو بہت زیادہ like کرتا ہے آگے کہتا ہے کہ he become a professional football player یعنی جو sentence ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی جو کلپنا اس کا مطلب سیدھے آپ become کو کیا کر دیں گے became ٹھیک تو اس طریقے سے میرے خیال سے آپ کو complete سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ sentence دیکھ کہ ہمیں کب past indefinite کا use کرنا ہے کون sentences میں would کا use کرنا ہے حالانکہ اس میں ایک انتر اور ہوتا ہے کہ اگر آپ regret کو بتانا چاہتے ہیں یا آپ anoints کو بتانا چاہتے ہیں تو اس بات کو بھی ہے لیکن اگر ابھی آپ کا time and tense کا matter ہے تو time and tense میں میرے خیال سے اتنے سے اب